اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ ساتھ سروینگ لیننگ لیزائننگ فارمیشن اپلین فارم سے آج میں آپ کو لیور شیٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ روڈ سائیڈ کے اوپر اپنی لیور شیٹ کو کیسے منٹین کر سکتے ہیں اور کیسے بنا سکتے ہیں اور سو کیسے فیل اپ کر سکتے ہیں اسی کلپلیشنز وغیرے کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا جس ہیں یہ اوپر آپ کو پاس لیئر نمبر زون سائیڈ چیک ریکوست نمبر ڈیٹ وغیرہ سارا کچھ اسی ریوریش ٹھیکنا ہے سائیڈ ریمیننگ فیل ویرث اور بینچ امار وغیرہ کے بارے میں یہ پوری شیٹ ہوتی ہے نیچے تو اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ لیئر نمہ انٹر انٹر کر دیں گے جو ان سے بھی آپ کا پاس کرنٹ لیئر چاہ رہی ہوگی این جی سی ہے تو این جی سی فرسٹ لیئر سیکنڈ لیئر تھرڈ لیئر جو بھی لیئر ہے تو آپ ادھر اس کا نام ادھر اسی طریقے سے انٹر کریں گے اور انٹر کرنے کے بعد آپ آگے زون والا کالن اے بی سی زون ہوتے ہیں جس فلنک کے حساب سے اگر آپ اس کی زون کی آپ ڈیٹیل چیک کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کس جیکشن آف روڈ کو چیک کر سکتے ہیں اس کا اندر منس کا مطلق ڈیٹیل سے بتا ہے تو اس طریقے سے جو ان سے بھی آپ پر زون ہے فلنک کے حساب سے وہ آپ ادھر انٹر کر دیں گے اسی طرح روڈ سائٹ آپ کے پاس اگر رائٹ سائٹ کی ہے تو یہ لیٹ سائٹ کی بنا دیں گے اور اسی طریقے سے فل ورث کی اگر یہ شیٹ ہے تو آپ اس کا ڈسکرپشن ادھر فل ورث کر دیں گے اسی طرح چیک ریکویسٹ نمبر آر ایف نمبر جو اسے بھی آپ ریکویسٹ دیں گے اس لیئر کی اس کا آپ ادھر نمبر انٹر وغیرہ کر دیں گے سارا اور ساتھ ادھر ڈیٹ وغیرہ جو بھی اس چڑھ رہی ہوگی وہ آپ ادھر انٹر کر دیں گے اسی طریقے سے یہ ایوریج لیئر تھکنس ایوریج ریمیننگ فل اور ساتھ آپ کے پاس ایوریج لیئر تھو وغیرہ یہ ساری آپ نیچے جب آپ فل کر دیں گے تو اس کے ساب سے اس کی آئے گی ریڈنگز وغیرہ تو میں آپ کو بھی بتاؤں گا اس کے اندر کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو اس لیئے ادھر بینچ مارک والا کالم آپ ادھر بینچ مارک کے جو بھی ویلی ہے وہ آپ ادھر انٹر کر دیں اور ساتھ اس کی سائیڈ وغیرہ یا نام وغیرہ جو بھی ہے تو آپ ادھر اس کا نام ادھر منشن کر دیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے یہ آپ کو پاس نیچے دیکھ رہے ہیں آپ کو پاس یہ اسٹیشن اس کو اندھر سائٹ والا کالم ہے اسی طرح آر ڈیز پوری اور اسی طرح ایف آر ایل فنش روڑ لیول جو بھی آپ کو پاس ہوئے گا اسی طرح بیک سائٹ ریڈنگ کا کالم آپ کے سامنے اور اسی طرح انٹرمیڈیٹ اور جو آپ سائٹ کے اوپر ریچ کے اوپر جو لیول پڑھیں گے اس کو آپ اندھر انٹر کریں گے اسی طرح فور سائٹ ہے یہ چینج پوائنٹ آپ کا جدھر بھی ہوتا ہے تو اس کی ریڈنگز آر آپ ادھر لکھیں گے اسی طرح ریڈیوز لیول آر ایل اچھا ہی مائنس آئی ایس اور ایف آس کے ساب سے یہ آپ کے ریکارڈ لیول ادھر ریکلیٹ ہوئیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اسی طرح پریورٹس لیولز جو بھی ہوئے گی اس کا طریقہ کا تھکنس لیئر کی پریورٹس لیول اور کرنٹ لیئر کے لیول کے حساب سے جو بھی لیئر تھکنس ہے گی وہ آپ ادھر انٹر کریں گے اسی طرح ہی ڈیزائن لیول کا پینل ہے یہ ڈیزائن لیول آپ کا سب گریٹ سوپر اسٹارٹ ہوتا ہے اور وہ یہ بھی اگر آپ کی امبیکمنٹ کی ہے تو امبیکمنٹ کے اندر یہ آپ کا یوز نہیں ہوئے گا اور ادھر آپ کے پاس ٹاپ کے پر جو بھی لیول آپ کا ڈیزائن لیول آئے گا وہ سب گریٹ کا آئے گا اسی طریقے سے اگر آپ کے سب بیس کی لیے آ رہا ہے انجسی کی تو اسی طرح اس کو آپ سب گریٹ کے ادھر آپ لیول انٹر کریں گے اپنے ایف آر آل کے حساب سے جو بھی آپ کا ڈیزائن پیویمنٹ کے تھکنس ہوئے گی اس کے حساب سے اس کی تھکنس منس کر کے اسی طرح یہ پلس منس کا کالن ہے یہ آپ کے ڈیزائن سیکشن کے اندر سب گریٹ سے اوپ پر یوز ہوں گے پلس ریڈنگ آئے گی تو پلس میں کریں گے منس آئے گی تو منس کریں گے اسی طریقے سے رومیننگ کل آپ کی آ جائے گی کہ میں منس سب گریٹ کے لیول ہوئیں گے تو اس طریقے سے یہ پوری شیٹ کو آپ کر سکتے ہیں اور پوری ڈیزائن کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ادھر آر ڈی انٹر کر دیں اور رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سیل کے اندر جا کے کسٹوم آئیز کے اندر چلے جائیں اور اس سے آپ آر ڈی کا فارمیٹ آپ چینج کر دیں زیرو پلس زیرو زیرو آپ کریں گے کہ یہ دیکھیں گے آپ کی آر ڈی ادھر سے آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی اور اسی طریقے سے جون سے بھی آپ فارمیٹ وگرہ اپنا ادھر انٹر کرنا چاہتے ہیں آر ڈی کا جو آپ کو پاس چار رہا ہے تو وہ آپ ادھر سے آر ڈی فارمیٹ چینج کر سکتے ہیں ابھی آپ ادھر سے جون سے بھی آر ڈی دیں گے تو وہ اسی فارمیٹ کے اندر آٹومیٹکلی آر ڈیز وگرہ اس کی چینج ہوئیں گی اسی طریقے سے ڈیفالٹ آر ڈی میں زیرو پلس زیرو زیرو کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے آپ بھی اپنی ٹوکارمنٹ کے ساتھ سے کر سکتے ہیں تو یہ سائیڈ والا کالم آپ کے سامنے آر ڈی کے سامنے آپ نے سی آل سنٹر لائن لکھ دینی ہے وہ اسی طریقے سے فل ورث روڈ ہے تو آپ نے اس کے ساتھ پہلے رائٹ سائیڈ یا لفٹ سائیڈ جو اور یہ جو انسی سینٹر لائن سے جتنے بھی آف سائٹ کے اوپر آپ اس کا لیول پڑھیں گے اس کا دسٹنس آپ نے منشن کرنا ہے ادھر اور لازمی طور پہ منشن کرنا ہے اور آخری پوائنٹ جو آپ کا ہوئے گا جو آپ کی ٹو پوائنٹ آئی ہوگی کلپلیشن کے ساتھ سے اس ٹو پائنٹ کا آپ نے ادھر دسٹنس انٹر کرنا ہے جو انسی بھی ریج کا ایڈ پوائنٹ ہوئے گا کلپلیشن کے ساتھ سے ٹو پوائنٹ اس کی یا سلو بس ٹیک کے ساتھ سے آپ جو بھی ادھر انٹر کریں گے تو لاسٹ ڈسٹنس آپ کا وہ والا ادھر انٹر ہوئے گا تو اسی طریقے سے آپ اس میں اس کی انٹر کر سکتے ہیں اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو بھی ڈسٹنس ہے وہ آپ منس کے اندر دے دیں اور منس کے ساتھ جو بھی ڈسٹنس جتنی بھی ریڈنز جتنی جتنی ڈسٹنس کو پر جو بھی اس کو انٹر کر دیں اور لیفٹ سائیڈ کا ڈو پوائنٹ جتنا بھی آ رہا ہے آپ کا وہ آپ کا سیکشن کے ساتھ سے یا اپنی اس چیک کی فلنک کے ساتھ سے آپ ادھر انٹر کر دیں گے اور اس کے ڈسکرپشن کے اندر جا کے آپ اس کی لکھ دیں گے ڈو پوائنٹ بغیرہ جو بھی آپ کا ڈسکرپشن بغیرہ ہے تو وہ آپ ادھر سے انٹر کر دیں گے تو یہ اس طریقے سے یہ آپ کی دیکھیں گے آپ یہ دونوں سیڑے دو پوائنٹ کے آپ پلس کریں گے اپس میں تو ادھر آپ کی ٹوٹل ویرتھ آئے گی تو وہ ابھی ہم آپ کو ادھر انٹر کر دیں گے سارا تو اس حساب میں یہ دیکھیں آڈی آگئی ہے اسی طرح آپ اس کو اس سے کپی کر کے اور سیم تو سیم نیچے آپ کر سکتے ہیں آپ آڈی کو فارمیٹ ادھر انٹر کر دیں اور اس کو اب جو ان سے بھی آڈی ٹینٹی میٹر یا ٹینٹی فائیو میٹر جتنی distance کو پر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنے کے بعد آڈی کو آپ ادھر سے انٹر کر دیں اور انٹر کرنے کے بعد سیم تو سیم وہی پراسس جتنی میٹر کے اوپر جو جو آپ پاس requirement ہے اس کے رائٹ سائیڈ کے distance اور آخر میں آکے دو پوائنٹ کا انٹرس آپ ادھر سے اس کے اندر انٹر کر دیں گے اور سائیڈ کے اوپر اس کی description لکھتے ہیں گے یہ کہ رائٹ سائیڈ ہے یا لفٹ سائیڈ ہے جو بھی حلیویشن جس سائیڈ کو پر آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ mention کر دیں گے یہ ضرور نہیں ہے ایک اوپر آپ رائٹ سائیڈ ہی لکھیں اوپر لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ ہیچے بھی آپ کی آ سکتی ہے یہ آپ کی سائیڈ کے اوپر آپ کے requirement کے ساتھ سے سارا depend کرتا ہے ایسی طریقے سے last point جو بھی elevation آپ لکھیں گے وہ آپ نے ڈو پوائنٹ پاس کے اندر لازمی طور پر mention کرنا ہے اور یہ distance بغیرہ جو ہیں یہ بہت ضروری ہوتے اس distance کے بغیر آپ کی level sheet complete نہیں ہوتی تو یہ اس طرح ہی آپ distance کے انٹر کریں گے اور انٹر کرنے کے بعد اور جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری آپ اس کے اندر related طور پر لکھ دیں گے اور اپنی آر ڈی کو اس حساب میں complete کریں گے سارا جو کچھ بھی ہے تو یہ دیکھ رہی میں آپ کے سامنے یہ تیسرے نور والی آر ڈی اس انٹر کر رہا ہوں اسی طریقے سے تو آپ بھی اپنی یہ sheet level sheet side کے ساتھ سے اسی طریقے center ہوئے گی اس کے اندر دیکھیں میں نے ایک distance right side کا left side کا add کر دیا ہے بیچ میں left side کے اندر تو یہ ضرور نہیں ہے یہ آپ اپنی requirement اور اس کی thickness کے ساتھ سے consultant کی demand کے ساتھ سے یہ sheet اس حساب میں adjustment کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو like ضرور کیجئے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آپ اس کی پوری level sheet کے format کو اس کے distance وغیرہ کو آپ نے fill کرنا ہے اور اس کے اندر یہ distance آپ نے level sheet کے اندر لازمی طور پر mention کرنے اس کی side وغیرہ center land کیونکہ کل جس time next time end کے اوپر آپ کی billing ہوتی ہے اس کے اندر یہ distance سارے matter کرتے ہیں اور اسی distance کے ساتھ سے آپ کی quantity calculate ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ پوری اپنی ڈیز بنا لیں گے اور دس سے ڈو پوائنٹ وغیرہ اس کا آپ نے لازمی calculate کرنا ہے ڈو پوائنٹس کی ویڈیو میری calculation of road کی اندر quantity کے اندر mention ہے وہ آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے FRL جو بھی آپ کے پاس design FRL ہے profile کا جو top level آئے گا road surface کا جدھر جس کو آپ asphaltic wearing course کہتے ہیں تو وہ آپ نے ادھر وہ والا level ادھر آپ نے enter کرنا ہے جو بھی آپ کی profile کے حساب سے rd کا center land level بن رہا ہے تو آپ نے ادھر mention کر دینا ہے تو اس طریقے سے mention کریں گے اس distance کے اوپر آپ کے اگر embattment کے لے رہے تو اگر آپ کی requirement نہیں ہے تو آپ نے صرف center land کے اقریب کرنی ہے level اس کے بعد جب آپ updates اوپر جائیں گے تو اس کے سائیڈوں کے اوپر کریں گے دوسری طریقے سے ابھی آپ پڑھیں گے تو جو بھی آپ کی سائیڈ کے اوپر reach کے اندر جو بھی آپ نے back side پڑھی ہے بی ایم کے اوپر تو وہ آپ ادھر سے بی ایم کی ادھر value کے اوپر جو بھی staff reading آئی ہے وہ back side کے اندر enter کر دیں گے اور side کے اوپر آئی ایس والے column کے اندر جو بھی آپ in distance کے اوپر side کے اوپر reading پڑھتے جائیں گے وہ ان کے سامنے ادھر enter کرتے جائیں گے four side کے reading یہ میں آپ کو سامنے enter کر رہا ہوں ایک format کے طور پہ جو بھی آپ right اور left side کے اندر جو بھی آپ readingز اغیرہ پڑھیں گے اسی طریقے سے center line right side اور left side والے readings انٹر سائیڈ کی reach کے اوپر وہ آپ ادھر سے آئی ایس والے column کے اندر ادھر center کر دیں گے intermediate والے column کے اندر اسی طریقے سے یہ آپ اپنی یہ sheet کو fill up کرتے جائیں گے ساری جو بھی آپ کے پاس اگر four side grading آئی ہے وہ کر دیں گے اور اسی طریقے سے intermediate grading کو آپ enter کرتے جائیں گے یہ last پہ اگر آپ suppose ادھر سے bm shift کرتے ہیں اور cp لگاتے ہیں change point کرتے ہیں تو وہ آپ اس کی جو reading آئے گی سب سے last کے اندر وہ آپ fs enter کریں گے جو بھی آپ ادھر سے bm اپنا shift کرنا چاہتے ہیں اور ادھر سے آپ نزدیک کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے bm shift کرنے کے بعد level کو دوبارہ set کرنے کے بعد اسی point کے سامنے جو بھی back side پڑھیں گے وہ آپ ادھر اس کے سامنے enter کر دیں گے یہ آگے calculation کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی calculation کیسے کرنی ہے اسی طریقے سے ابھی آپ کے ادھر جو بھی readings آئیں گی وہ آپ کی new back side کے ساپ سے new hi کے ساپ سے آپ نے ادھر readings پڑھنی ہے اور readings وہ آپ نے enter کر دینا ہے سیم چیز ہے موسی process کے ساتھ right side اور left side کے جدرے بھی points آپ کے پاس ہیں تو آپ اس طریقے سے intermediate کو سائٹ کے اوپر جو بھی آپ level پڑھیں گے وہ آپ ادھر سے enter کر سکتے ہیں آپ ہمارا channel ضرور subscribe کیجئے اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں back side ہے آپ کے پاس اور اوپڑی آپ کو پاس bm تھا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ hii بنائیں گے hii بنانے کے لیے same to same وہی process کہ آپ جو بھی اس سے hii کے پر سے آپ کے سارے یہ rl ڈیوز لائے تو آپ description کے اندر آ جائیں اور ادھر hii لکھ دیں hii لکھنے کے بعد آپ ادھر سے is equal to کر لیں اور is equal to کرنے کے بعد bm کو آپ select کر لیں اور اس کے بعد plus کر دیں اور اس سے اس کے اندر backside کو آپ enter کر دیں تو یہ آپ کے پاس hii آ جائے گی height of instrument جو اسے بھی level آپ نے لگایا ہوگا اس کی جس portion کے اندر height of instrument آ جائے گی hii تو hii کے ساتھ ابھی آپ نے جو intermediate پڑھے تھے وہ سارے اس کے اندر سے less ہو جائیں گے تو یہ آپ کے پاس reduce level ngc کی لیے کا آ جائے گا تو آپ اسی طریقے سے rl یہ آپ کے ساتھ نے اس کے description بھی لکھی ہوئی ہے کہ minus ies اور fs کو آپ جو بھی value ہوئے گی وہ اس کے اندر سے آپ minus کریں گے hii کے ذریعے سے تو آپ equal to کر لیں excel کے اندر سے hii کو آپ اسے select کریں اور minus کر دیں اس کے اندر سے intermediate کے جو بھی reading تھے تو یہ آپ کے سامنے reduce level آ جائے گا سارا same to same process وہ ہی نیچے بھی آپ اسی طرح کر رہے ہیں تو یہ آپ calculator کو بھی کریں گے تو same to same یہی process ہوئے گا تو اس طریقے سے اگر آپ excel کے اندر جو بھی sheet بناتے ہیں یا side کے اوپر جو بھی working کرتے ہیں تو same to same اسی طریقے سے آپ کرتے بھی reduce level وغیرہ آپ اس کے اندر سے minus کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے reduce level آئے گی intermediate کو آپ minus کریں گے اسی طریقے سے آپ دے سکتے ہیں یہ same to same hii سب کو اندر وہی ہے اور reading سامنے کی جو آ دیئے اس کے اندر سے آپ اس کو minus کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہی hii کو آپ use کرنا چاہتے ہیں last step تو آپ اس کو dollar sign کے ذریعے در سے اچھا ہی کو lock کر دیں اور minus کرنے کے بعد four side کے جو reading اس کے سامنے ہے اس کو آپ inter کر دیں اور inter کرنے کے بعد آپ last step اس کو paste کر دیں جدہ تک آپ کی change point ہے اور the change point تک آپ کی اس ہی اچھا ہی کے ذریعے calculation ہوئے گی تو آپ اس طریقے سے یہ ابھی آپ جدھا click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ہی ہوسی point کی آئی گی جو کہ آپ نے اپنے پر دیا ہوا ہے اور نیچے آپ اس کو set کر سکتے ہیں تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائل ضرور کیلئے دیکھیں یہ در سے lock کرنے کے بعد اچھا ہی اکی value آپ کی وہی لئے اس نے یہ memory سے ملے ہیں آپ اپنی اور memory کے ساتھ آپ انٹر side ہے جسے منس جو بھی کریں گے اسی اچھا ہی کے ذریعے last step یہ منس ہو جائے گی اسی طریقے سے آگے فور سائیڈ کی ریڈنگ آپ کو سامنے آئی تھی آپ فور سائیڈ کے ساتھ سامنے description کے اندر change point لکھ دیں گے یا جو بھی آپ کس change point کا نام دھنا چاہتے ہیں وہ cp کے ساتھ اس کا نام انٹر کر دیں گے یہ فور سائیڈ والے column کا اندر آپ کے ریڈنگ ہے آپ نے اسی اچھا ہی کے ذریعے یہ فور سائیڈ کی جو ریڈنگ آپ نے پڑھی تھی اس کو آپ انٹر کر کے اس کا rl نکال لینا ہے release level یا آپ کا cp point rgbm ہو جائے گا اب next time پہ جو آپ نے cp point کے اوپر جو بھی ریڈنگ آپ نے پڑھی تھی back side کی وہ آپ اس کے اندر plus کر کے اور اس کی اچھا ہی دوبارہ بنائیں گے پہلے نمبر پر ماری اچھا ہی bm کے اوپر بنی تھی اسی طرح یہ فور سائیڈ کے اوپر جو بھی آپ ریڈنگ پڑھی اس کا آپ ادھر سے rl نکال لیں گے اور cp کا cp point کا rgbm change point اس کا آپ rl کے ذریعے پلس کرنے کے بعد back side plus کر دیں اور اس کی اچھا ہی نیو بنا دیں تو یہ آپ کے سامنے اچھا ہی وان اور اچھا ہی ٹو آ جائے گی ابھی نیکس جو calculation ہوئے گی وہ آپ کی دوسری اچھا ہی کے ذریعے ہوئے گی اور اس کے پورے اسے ٹھیکے سے فور سائیڈ کی ریڈنگز لیول اسی اچھا ہی میں سے منس ہوئے گے تو آپ is equal to کر لیں اور ہی اچھا ہی منس intermediate جو ریڈنگ آئی تھی آپ اس اس کو select کرتے ہوئے اور اس کے reduce level end تک calculate کرتے جائیں تو یہ اس طریقے سے آپ کا جو change point جو نہیں ہوئیں گے تو اس حساب میں یا آپ کدھر اس کے elevation اس حساب میں آ جائیں گے آپ اچھا ہی کو جیسے lock کر لیں اور اسی طریقے سے intermediate کو آپ select کر کے end تک quest کر دیں گے تو آپ کی وہی اچھا ہی اس میں سے سارے level automatically calculate ہو جائیں گے تو اس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو elevation آئے ہیں یہ NGC layers کے آگے ہمارے پاس یہ اوپر ہم نے اس کے NGC بنائی تھی NGC کیونکہ ہماری first layer تھی تو اس کے اندر ہمارے پاس previous level نہیں ہوں گے اس کو آپ جسے nail کر دیں یا zero کر دیں اسی طریقے سے اس کی thickness وغیرہ بھی نہیں آئے گی اس کو پر جو آپ first layer ڈالیں گے اس کی thickness وغیرہ آئے گی اسی طریقے سے design subgrade level کے یہ column آپ کے سامنے یہ آپ کا پاس FRL لکھا ہوا تھا آپ FRL میں سے design level کی road pavement کے ساپ سے آپ اس میں asphalt varying base اور sub base اور subgrade minus کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے جو بھی thickness آئے گی میرے پاس suppose point fifty آتی ہے تو اس level میں سے میں point fifty centimeter minus کر دوں گا FRL کے اندر سے تو یہ میرا subgrade top کا ادھر level آ جائے گا ابھی جو میرے پاس ادھر اس کے remaining fill وغیرہ آئے گی اس میں سے میں RL minus subgrade level کروں گا تو یہ میرے پاس backment کی remaining fill آ جائے گی is equal to تو آپ اس طرح اس کے remaining fill لکھت لکھ سکتے ہیں subgrade minus existing RL NJC کا جو آیا تھا تو یہ آپ دے سکتے ہیں میرے پاس four point five zero four remaining fill ہے کہ مطلب ہے کہ four point five zero میرے پاس ابھیدر میٹی کی filling اور ہو رہا ہی ہے چار چار میٹری کی تو اس طریقے سے یہ next layer wise آپ جو بھی first second third جتنی بھی layer کی آپ کے thickness وغیر ہوئے گی وہ ساری کے ساری آپ ادھر سے کر سکتے ہیں آپ اپنے requirement کے ساپ سے تقریبا سارا ID کے سامنے بھی اس کے remaining fill لکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ اگر آپ اپا thickness وغیرہ زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے آپ ایک point بھی اگرے در اوپر لکھ دیتے ہیں تو آپ کا sheet کے ساپ سے complete ہو جاتی ہے اگر آپ سارے points کے بھی اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ سارے points کی remaining fill وغیرہ دے لکھ سکتے ہیں اور subgrade کے بھی سارے levels وغیرہ لکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ filling جیتے زیادہ ہوتی ہے تو اس میں صرف ایک mention ہوتا ہے کہ یہ آپ کا پاس subgrade تک کتنی filling ہے تو آپ نے کرنا ہے یہ آپ کے remaining fill جو آئی گی یہ آپ کی subgrade کے ساپ سے ہوئے گی تاکہ آپ subgrade level کے جب نزدیک پہنچیں تو یہ آپ کا اسی طریقے سے آپ کے remaining fill کے ساپ سے clear ہوتا جائے تو اسی طریقے سے یہ بھی آپ دیکھ لیں تر average اتنا سی چکے ہیں ادھر نہیں تھی آپ ادھر اس کو nail کر دیں گے اور جو remaining fill آئی تھی آپ سب کو آپ ادھر سے select کر کے plus کر دیں گے اور اس کو divided by point میں کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس نیچے یہ average آ رہی ہے four point five seven تو آپ اس کر سکتے ہیں اور ادھر سے بھی آپ کر سکتے ہیں is equal to کرنے کے بعد average کو آپ select کر لیں اور جتنے بھی آپ سامنے یہ آپ کے columns ہیں cell ہیں اس کو آپ ادھر سے select کر لیں گے تو automatically excel کے اندر اس ان points کے average آ جائے گی four point seven four point seven five seven تو آپ ادھر سے is equal to کر کے اس column کے اندر اس کو انٹر کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ ادھر subgrade وغیرہ کے level لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس subgrade remaining fill آئی تھی اوپر سے آپ جب average remaining fill کے اندر کریں گے تو آپ اس کے اندر اپنا design payment کو آپ انٹر کر دیں گے تو total remaining fill کو آپ پھر tap کو پر کر دیں گے اسی طریقے سے اس کی rd کی آپ نے average worth نکال لے ہوئی ہے تو یہ آپ نے right side اور left side کی جو top points ہیں ان کو آپ نے ادھر سے plus کر دینا ہے right side کو اور left side کو تو یہ آپ کو پاس total worth آ جائے گی آپ کے full worth کے ساتھ سے تو یہ آپ ادھر اس کی worth نکال لیں اور bill نکالنے کے بعد آپ یہ آپ کی جو worth ہوئی گی یہ آپ کی top point کے ساتھ سے ہوئی گی اب اس کو manual دن نکالیں گے level پڑ گئے تو یہ آپ کو پاس total average worth آ جائے گی پوری rd کی تو آپ ان average worth کو سب کو آپ ادھر سے select کر لیں اور select کریں گے کہ اس کو divide do by جتنے بھی آپ کی ڈیز ہیں اس کو اپر divide کریں گے تو average worth آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ اسی طریقے سے جو بھی average worth آ رہی ہے آپ کو سامنے وہ آپ 32.515 آئی ہے وہ آپ انٹر کر دیں اسی طریقے ادھر sheet کو copy کریں اور next sheet new sheet کے اندر جانے کے بعد آپ اس کو ادھر سے اس کو بنا دیں تو یہ آپ پاس اسی طرح first layer کہ ہم sheet اس کو بنائیں گے ادھر سے first layer کے لیے آپ اوپر description ہوگا اس کا chain کر دیں request number وگرہ date وگرہ جو بھی آپ ادھر سے آئیں گے تو اسی سامنے chain کریں گے تو یہ پوری thickness وگرہ ساری آپ پہ سامنے آ جائے گی تو یہ اپنے ادھر f rl وگرہ تو آپ کے وہی چلیں گے سارا کوئی جو ادھر آپ previous layer کے level سب سے پہلے یہ آپ جو اپنے ngc کے ادھر level rl complete کیے تھے وہ سارے آپ ادھر سے select کر لیں گے اور select کرنے کے بعد previous والے layer کے اندر آ کے آپ اس کو ادھر سے paste کریں گے تو یہ آپ کی previous layer کے levels آ جائیں گے ادھر سارے کے سارے جو آپ نے ngc پہ پڑے تھے اور ابھی اس کے ساتھ rl آپ کے سامنے جو آئیں گے تو وہ first layer کے ہوئیں گے first layer کے لیے اسی طریقے وہی طریقہ کار کہ آپ اس کی جو بھی آپ کے سب سے پہلے ادھر side کے اوپر دو point کے ساتھ سے آپ کی یہ آئے گی اگر آپ کی بیس یا پچیس سینٹی کے ساتھ سے ہے تو یہ coverage کو طور پر ٹو سینٹی میٹر کو point ٹینٹی سینٹی میٹر کے حساب سے آپ کو پاس جو بھی slow power is کو multiplied by two یا one point five کے حساب سے کریں گے تو آپ کے سامنے جو بھی value آئے گی وہ ادھر سے آپ minus کر دیں گے اس کے اندر یا اپنی two point کے حساب سے جو بھی calculation آپ کے پاس رو two point کا جو program ہوئے گا یا جو calculator کے اندر آپ کا اگر calculation کر سکتے ہیں تو site کے اندر اس کے level کے حساب سے اس کی worth وغیرہ average worth آپ اسی طریقے سے calculate کریں گے اس کے اندر آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے یہ آپ ادھر کے top point زورس کے distance جو جتنے اتنے ریک اپر آپ پڑھیں گے تو وہ آپ ادھر سے انٹر کر دیں گے اسی طریقے سے آپ اس کے اندرے backside انٹر کر کے اسی reach کے اوپر جو بھی intermediate کے reach کے اوپر جو آپ level پڑھتے ہیں وہ آئی ایس والے کالم کے اندر آپ ادھر سے انٹر کر دیں گے اور انٹر کرنے کے بعد اس کی وغیرہ کریں گے ساری کے ساری تو اسی ایم ٹو سیم اسی ایم ٹو سیم ہوا ہی ہوئے گی آپ اس کی اچھا ہی بنائیں گے بی ایم پلس backside ریڈنگ کرنے کے بعد آپ اچھا ہی بنا لیں گے اور اس اچھا ہی میں سے آپ ریڈیوز لیول والے کالم کے اندر آنے کے بعد جو بھی آپ کی انٹرمیڈیٹس ریڈنگز ہیں وہ آپ مہنس کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کے آر ایل وغیرہ آ جائیں گے سارے اسی طریقے سے آپ یہ جو بھی آپ ادھر آر ایل کلکلیٹ کریں گے تو یہ آپ کی فرسٹ لیئر کے لیول آ جائیں گے سارے کے سارے آپ کے سامنے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے بھی فرسٹ لیئر کے لیول آ گئے ہیں سارے اور یہ آپ کے پاس سائیڈ والے لیول آپ کے سامنے انجسی کے لیول ہیں تو ابھی آپ ادھر سے لیئر کی تکنس نکالیں گے آر ایل minus previous level کر دیں گے اس کے اندر is equal to کرنے کے بعد رل minus previous layer کو جو بھی level آئیں گے تو وہ آپ کو سامنے ادھر آپ کی layer کی thickness آ جائے گی اس حساب میں اسی distance کے اوپر سائیڈوں کے اوپر تو اسی طریقے سے بھی آپ اس کی thickness وغیرہ calculate کر سکتے ہیں اور calculate کریں گے سارا کو جی properly اور رائن تک اس کو آپ paste کر دیں گے same to same present minus previous level کو آپ کریں گے تو یہ آپ کو سامنے layer کی thickness آ جائے گی تو یہ آپ اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی first layer کے اندر NGC کے اندر ہم نے یہ thickness وغیرہ نہیں لکھی تھی تو یہ بھی اس کے اندر previous level اور thickness کا extra column ہے ایسی طریقے سے یہ اب تک آپ کے پاس subgrade تک آپ نہیں پہنچیں گے آپ کے سامنے subgrade کے level ہی ہے description کے design level کے اندر لکھے جائیں گے اور اندر سے آپ subgrade minus RL کو آپ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کے remaining fill آ جائے گی اسی portion کے اندر کے آپ کے سامنے میں اس layer کے بعد آپ کے جو remaining کے لئے ہوگا رہا ہے four point two nine یا five meter یا جتنی بھی ہے تو وہ thickness کے سام سے جس طرح آپ اوپر جاتے جائیں گے تو یہ آپ کے remaining لئے دس سے کم ہوتے جائے گی یہ design subgrade کے سام سے آپ نے subgrade bottom تک آپ نے اسی طریقے سے working کرنی ہے ساری اور اس کی layer ہوا ہے جتنی layer بنتی ہے جتنی layer کی thickness آپ کا سامنے الاؤ ہے twenty seventy twenty five یا تارٹی سینٹی میٹر جو بھی آپ کے requirement کے سام سے ہوتی ہے اس کو آپ کریں گے اسی طریقے سے آپ thickness والے سارے کالم کو select کر لیں اور اس کے average نکال لیں is equal to آ جائے اور average والے کالم کو آپ ادھر سے select کر لیں اور پوری جو thickness والے جتنے بھی sell ہیں آپ کے سامنے ہیں تو آپ ادھر سے سب کو select کر لیں select کرنے کے بعد آپ ادھر سے enter کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے average layer thickness آ جائے گی یہ point one nine seven تو یہ پوری پوری آپ اس کو calculator کو ارپوری بھی کرنا چاہتے ہیں تو سارے points کو آپ add کریں گے اور add کرنے کے بعد points جتنے بھی ہیں اس کو اس کو پھر divide کر دیں گے جی every thickness آ جائے گی تو average layer thickness column کے اندر آپ اس کو ادھر سے enter کر دیں گے اسی طریقے سے same to same remaining field والے column کو بھی آپ average اس کے کر لیں گے جتنے آپ کے سامنے آپ نے remaining field والے columns بنائے ہوئے ہیں سب کو آپ plus کر کے divided by points کر دیں گے یا average کا formula لگانے کے بعد average remaining field کے اندر آپ اس کو ادھر سے add کر دیں گے تو یہ آپ اسی طریقے سے آپ اس کی average width آپ کے سامنے جو top points آپ کے سامنے right اور left side کے ہیں سب کو آپ plus کر کے divided by اتنے points کر دیں گے اور وہ اپنے column کے اندر آپ add کر دیں تو اسی طریقے سے next layer ہمارے پاس suppose ہے ہم subgrade top کو ادھر سے بناتے ہیں تو آپ فلک کرتے ہوئے سارے اوپر چلے جائیں گے اور جو بھی subgrade top کا جو بھی level آئے گا تو آپ ادھر سے اس کو enter کر دیں گے اور اسی طریقے سے zone بغیرہ جو بھی آ رہا وہ آپ enter کر دیں گے اور دس سے جو بھی subgrade کی آپ کی top بھر رہی ہے right side کے اندر suppose ہے میرے پاس ادھر eleven point five zero بھر رہی ہے right اور left side کی تو وہ center کر دوں گا right side کے اندر plus میں اور left side کے اندر minus میں eleven point fifty کی جو بھی suppose ہے آپ کے پاس design level کے ساتھ اس کی دو بھر رہی ہے calculation کے ساتھ سے تو آپ نے در grade کر کے تو تو اس کی average width آ جائے گیا آپ کو پاس ٹوٹی تھری میٹر کی تو اسی طریقے سے یہ top surface ہے تو ابھی آپ نے subgrade کے اندر ان سب کے points کے سامنے اس کے elevations وغیرہ FRL کے calculate کر لینے اس کی slope کے ساتھ سے آپ center land level plus کر دیں گے اور distance والے جو بھی آپ کو پاس pavement slope جا رہی ہوگی minus two minus two point five وہ کرنے کے بعد multiplied by distance اور divided by hundred کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اسی point کے اندر اس کے elevation آ جائیں گے five meter کے اندر ہیں تو five meter کے اندر ten meter کے اندر ہیں تو ten meter کے اندر اسی طرح ہم second آپ center land level elevation cross slope multiplied by distance divided by hundred کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اسی points کے FRL آپ کے سامنے آتے جائیں گے سائرہ تو یہ آپ نے سارے کے سارے end تک subgrade levels اوپر کرنے ہیں اور اس کو آپ پہلے points کے ساتھ ایک کرنا چاہتے ہیں تو اس در سے پہلے point کو آپ lock کر دیں lock کریں گے تو end تک آپ کے level اس حساب میں calculate ہو جائیں گے آپ ادسسس کو copy کریں اور copy کرنے کے بعد جتنی بھی ڈیز آپ کے sheets کی ہے تو آپ ادسسس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اور چینج بھی در سے کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس points وغیرہ آئے تھے cell وغیرہ آپ پاس تو یہ center line ہم نے چونکہ اس کو copy کیا تھا تو تو اوپر center line والے level آیا تھا تو آپ در سے اس کو center line level change کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے FRL right اور left side کے آ جائیں گے اسی طریقے سے end تک آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے subgrade level آ رہے تھے سارے تو یہ آپ کے سامنے same to same وہی level آ جائیں گے تو آپ اس میں سے just minus کر دیں گے point fifty FRL میں سے subgrade level نکال لیں گے اسی point کے اندر اور اس کے تاکہ آپ کے meaningful ساری کے ساری اس حساب میں آپ کے سامنے آئے تو یہ آپ اسی طریقے سے subgrade کی بھی جتنے بھی levels ہیں انہا ڈی کے سامنے آپ اس میں سے اندر end تک آپ کر دیں گے جتنے distance ہیں toe point تک یہ سارے کے سارے level اس کے اندر لکھیں گے تو یہ اس طرح لکھنے کے بعد یہ آپ کو سامنے سیم تو سیم وہی subgrade level کے آپ level پڑھیں اور اس کے پر جو بھی elevations آپ کے پاس آئے وہ intermediate side کے اندر کر رہے ہیں اور ہائی منس اس کو ڈالر sign کر دیں اندر سے اور منس کر دیں اس کے اندر intermediate side تو آپ کے سامنے subgrade top کے level آ جائیں گے اور اس کو آپ end تک paste کر دیں تو یہ بھی آپ نے ڈالر sign اس کو لکھ کرتی ہے تو آپ اس کو end تک سیم تو سیم paste کر دیں نیچے select کر لیں اور جو ان سے extra column اور bleed کر دیں اسی طرح یہ subgrade one کے previous level آئیں گے ادھر آپ کے سامنے یہ میں آرے ڈی لکھے ہوئے ہیں ادھر سے تو آپ ان کے دونوں کو offence میں minus کریں گے تو آپ کے پاس subgrade top اور subgrade one minus subgrade top layer کریں گے تو آپ کے سامنے layer کی thikness آ جائے گی جو بھی آپ کے سامنے design کے ساب سے اس کے thikness requirement ہوئے گی fifteen centi یا twenty centimeter جتنی بھی ہے تو آپ کے ادھر آپ thikness calculate کر لیں گے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں گے آپ نے ادھر subgrade کے سارے level ادھر لکھے تھے تو اب یہ آپ نے ان level کے ذریعے اس در plus اور minus لکھنا ہے یہ plus اور minus آپ کا millimeter کے اندر آئے گا تو یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے آپ یعنی کہ two one nine point six four nine آپ پاس elevation rl کا ہے اور two one nine point six five elevation آپ کو پاس design گیا ہے تو یہ آپ کے سامنے منس one میں جائے گا تو آپ نے جسے جو بھی منس میں جائے گا تو وہ منس والے column کے اندر لکھنا ہے اور plus کے اندر آئے گا تو پلس کے اندر تو اسی طریقے سے یہ آپ دونوں elevation آپ دیکھ سکتے ہیں ایدھر point four five zero اور point five وائے بیانے ہیں تو آپ کے پاس جو بھی elevation آپ کا side کے اندر پلس کے اندر ہوئے گا تو اس کا column آپ نے plus کے اندر کرنا ہے اور منس والے column کے اندر اس کی منس ریڈنگ رکھنی ہے سپوز ہے آپ ادھر سے subgrade level منس rl کو منس کرتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو end تک paste کر دیں اور paste کریں گا بھی آپ کے سامنے right side اور پور اس کی definition آجائے گی plus اور minus کے اندر تو مطلب یہ آئے گا کہ ہمار پاس جو ادھر reading minus کے اندر ہوئے گی وہ آپ نے ادھر سے اس کو automatically plus کے اندر add کر دینا اور اس کو اپتم کر دینا ہے یا یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں minus three ملی ہے تو آپ نے ادھر three three کر دیں انٹر کر دینا ہے اور اس طریقے سے جو آپ کو سامنے plus کے اندر ہے تو وہ آپ نے minus کے اندر کر دینا ہے اور جو آپ کی minus کے اندر value آئے گی اس کو آپ نے جسے plus والے column کے اندر enter کر دینا ہے اور باقی آپ نے calculations ساری اسی طرح اس کے کرتے جانے ہیں تو یہ میں آپ کے سامنے just format بنا رہا ہوں ساری calculation کا تو آپ نے اسی طریقے سے پہلا فارمولے کے ساتھ کیا تھا تو آپ نے اس کے اندر millimeter کے اندر آپ نے آنے کے بعد وہی millimeters کی جو value آئے گی وہ آپ نے در direct کر دینا ہے ضروع ہے تو دو سائیڈوں کے اندر ضروع آ جائے گی اور minus ہے تو minus column کے اندر اور plus ہے تو plus column کے اندر وہ reading آپ کے سامنے آئے گی ویسی طریقے سے یہ آپ پورا اس کی sheets وغیرہ کی جو آپ کے پاس difference آئے گا آپ کا design level کے ساتھ سے وہ آپ نے millimeters کے اندر اس column کے اندر دونوں کے اندر آپ نے fill کرنا ہے separate کے اوپر کیونکہ یہ آپ کے پاس design thickness کے ساتھ سے ہوتی ہیں tolerance کے ساتھ سے ہوتی ہے تو یہ tolerance وغیرہ جو بھی چیز ہوئے گی وہ آپ کی ادھر سے check ہوئے گی آپ کی specification کے ساتھ سے تو یہ آپ اس طرح اس کے انٹری کر سکتے ہیں ساری جو بھی آپ کے پاس salvation ہے تو یہ آپ اس طرح کالم کو سب کو select کر لیں اور فائر بیٹ سیل کے اندر چلے جائیں جانے کے بعد آپ نمبر زوہر کالم کے اندر آنے کے بعد نمبر کو select کر کے ادھر سے decimal پہلے سے آپ اس کے ضرور ضرور کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے millimeterز کے اندر اس کی value آ جائے گی وان ڈو یا تھری پلس میں ہے یا minus میں ہے تو آپ اس طریقے سے اس کی value کو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے remaining fill ہے آپ سامنے یہ formula لگا ہوا تھا آپ FRL minus required reduce level کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی remaining fill آ جائے گی اس point سے اوپر سب ویٹس اوپر آپ کے remaining fill لے تقنی رہتی ہے تو آپ اس طریقے سے جتنے columns آپ کے ڈیز جتنی بھی لکھی ہی تھی تو سب کے سامنے آپ اس کی remaining fill نکالیں گے کیونکہ یہ آپ کے specification کے ساب سے اس کی remaining fill سے چیک ہوئے گی آپ کے thickness کے ساب سے تو یہ آپ نے سارے کے ساری remaining fill اس کے اندر سے نکال لی ہیں اور اسی طریقے سے اس کے differences اور subgrade design level وغیرہ تو یہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کے sheet ادھر complete ہو گئی ہے یہ سارے پینل جو design section کے تھے اور سارا کوئی تو آپ اسی طریقے سے subgrade سے لے کے asphalt wearing تک بھی پورے same to same اسی طریقے سے working کریں گے اس کے اور design level differences وغیرہ جو بھی ہیں وہ آپ نکالیں گے ادھر سے آپ average لے لیں اور average لینے کے بعد thickness کی average کو آپ نیچے ادھر average thickness کو calculate کر لیں دیکھیں ادھر fifteen centimeter آئی ہے اور اسی طریقے سے آپ اسی remaining fill آپ کی جتنی آئی تھی average is equal to average کو آپ select کر لیں اور کرنے کے بعد پورے column cell کو آپ select کر لیں اند تک اس کو انٹر کر دیں تو یہ آپ کی remaining fill اور thickness جو آپ کی آئی تھی وہ average کے اندر آ جائے گی اور اوپر جو آپ کے پاس remaining thickness ہے layer کی thickness اس کو آپ ادھر select کر لیں یا لکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے layer کی thickness آ جائے گی اور average remaining fill آپ کے سامنے جتنی آئی ہے اس کو آپ ادھر select کر دیں گے اور اسی three cases same to same آپ کے سامنے اور average layer width جو ہے آپ کے سامنے ادھر twenty three meter کی آ رہی ہے کیونکہ یہ design section شروع ہو گیا ہے تو اس سے آپ کی width same to same آئے گی two points کے سام سے right اور left side گئی تو جو بھی twenty three meter thickness آئی ہے تو آپ ادھر سے اس کو کر سکتے ہیں اسی three cases کا جو بھی zone وغیر آپ کے سامنے ہے zone کو آپ change کریں گے sub grade b zone کے اندر آتا ہے ہمارا پاس تو آپ اپنی specification کے سام سے جو بھی zone آپ کا بھار رہا ہے وہ آپ کے دس سے enter کر دیں گے تو یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کی پوری sheet complete ہو گئی ہے اس کے design level اور یہ پورس کا یہی تریقہ کار ہوئے گا end تک sub grade سے لے کے اور asphalt bedding تک کا جو بھی آپ کے سامنے elevations وغیرہ اور design level اور جو thickness وغیرہ آئی بھی layer کی اور ورث وغیرہ ساری لکھیں گے اور پورے elevation سارے اس کا enter کریں گے تو یہ سیم تو سیم اسی طریقے سے method ہو جائے گا اسی طرح سب base کی sheet کو بھی آپ بنائیں گے پورا سیم تو سیم وہی process sub base کے اندر آپ level لے پڑھیں گے اور پرانی level جو آپ کے اندر آئیں گے تو وہ sub grade top کا level آ جائے گا اسی طریقے سے clear thickness وغیرہ design level جو بھی آپ کے پاس sub grade کدھر دیکھیں گے ادھر sub grade کے اندر point fifty تھی تو sub grade کی point thirty five remaining fill ہے تو جو level آپ منس کر دیں گے فرل کندھ سے point thirty five کے ساپ سے اور اسی طریقے سے اس کے remaining fill وغیرہ کو آپ ادھر سے calculate کر لیں گے average thickness وغیرہ اور average remaining fill اور average rate وغیرہ جو بھی آپ کی آرگی ہوگی وہ آپ اسی طرح ادھر لگ دیں گے اسی طرح یہ base course ہے base course کا بھی سیم تو سیم وہی process آپ ادھر سے زون کو بارا جو بھی ہوئے گا وہ سارے کے سارے chain کریں گے اور اسی طریقے سے ساری working آپ کر دے جانے گے آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے تو یہاں آپ اسی طریقے سے side level sheet format in excel کے اندر آپ اپنا اپنا سکتے ہیں اور اپنی level sheet کا جو بھی record ہے وہ آپ اپنا سارا اس کے اندر maintain کر سکتے ہیں computer کے اندر اور side کے اندر بھی print دے کے آپ check up اس طریقے سے consultant کو چیک کرا سکتے ہیں پورے کا پورے detail تو یہ سارا working آپ اسی طریقے سے کریں گے level sheet کے حوالے سے تو آپ یہ پوری sheets وغیرہ جو format وغیرہ ہیں سارا اسی طرح کا بنے گا اس میں بس صرف تھوڑا سی formatting وغیرہ کا فرق ہوتا ہے تو اسی طریقے سے آپ ngc سے لے کے اور first layer second layer third layer fourth layer کے اوپر جو method ہے وہ آپ use کریں گے اور subgrade سے اوپر جو بھی آپ کا design level اور design section کے پوری requirements ہیں وہ آپ اسی طریقے سے اس کے اندر آپ کو ہماری ویڈیو کو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ ماری ویڈیو کو آپ like ضرور کیجئے اور چینل ضرور subscribe کیجئے اللہ حافظ